اگلی سبے کئی لاکھوں میں پردوشن عام دنوں کے مقابلے چوبیس گناہ زیادہ تھا دیوالی کے اس پر پٹا کے ٹھوٹے گئی اور ٹھوٹنے لگ رہے ہیں بہت سارے ٹھوٹیں گے اس میں کوئی آپتی نہیں آگا ہم بند نہیں کریں گے یہ آتیس باجے اچھا یہ کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے بند ہے جلانے کے لیے بند نہیں ہے کیا ملا یہ سب کریں ہندو ہریدے سمراتوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے تلے میں اپنی اراج اکتا کی کیلیں ٹھوٹ دی اور بچوں کی سانسوں میں زہر گھول کر دھرم کی پتاکہ لہرہ دی آپ کو دمے والی دیوالی مبارک اچھی سہت سوچ محول صاف ستھری دنیا نیلا آسمان صاف ہوا پینے کا پان اس وقت میں دلی کے آنم دلاتے میں موجود ہوں حالانکہ سپریم کورٹ نے بیٹھنے کے بٹاکہ ابھی بھی دلی کے کئی علاقوں میں بٹاکہ جل رہے ہیں حالانکہ دلاتے میں اگر کمپیریزن تیرے پچھلے سال کے مقابلے تو دلی والوں ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی کی بچے خانس رہے ہیں ہیپی دیوالی کی ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے ہیپی دیوالی کی بزرگوں کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے ہیپی دیوالی کی بیماروں پر دمے کا دورہ پڑا ہے ہیپی دیوالی آپ کامیاب رہے آپ نے اپنے دھرم کے نام پر ہوا میں زہر گھول کر ہی دم لیا ایر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ ویری پور کٹیگری میں تھی پور سے ویری پور کٹیگری میں اور دیوالی کے رات کو اور اس کے بعد جو نیکسٹ مورننگ ہوئی اس میں یہ ویری پور سے کچھ جگہ پر سیویر کٹیگری میں بھی دکھائی دے رہی ہے سوچئے ایر کوالیٹی انڈیکس پانچ سو پہنچ گیا پانچ سو کا مطلب پاپ پر پڑھنے کے ویجے کے تیوہار میں دلی والوں نے جم کر پاپ پاٹا ہے اور جم کر پاپ پٹو رہا ہے آنند بیہار میں صبح چھے بجے آم دنوں کے مقابلے چوبیس کنہ پردوشن درج کیا گیا پردھان منتری راشت پتی اور درجنوں منتریوں افصاروں کے گھر سے کچھ سو میٹر کی دوری والے انڈیا گیٹ پر پردوشن پندرہ گنا پڑھ گیا تھا جکشنی دلی کے آرکے پورا میں تیرہ گنا پردوشن اتری دلی کے آشوک بیہار میں چودہ گنا پردوشن سوچئے کہ ہم نے مل جلکر دلی کی ہوا کا کیا حال کر دیا ایئر کوالیٹی انڈیکس کا 400 سے اوپر ہونا بہت خطرناک منہ جاتا ہے سپریم کوٹ اسی خطرے سے دلی کو بچانا چاہتا تھا لیکن دلی والوں نے مل جلکر دیش کی سب سے اوچھی عدالت بہارا دیا بچوں کو ہرا دیا بزرگوں کو ہرا دیا بیماروں کو ہرا دیا کیونکہ بچوں بزرگوں بیماروں کو ہرائے بغیر ہیپی دیوالی کیسے ہوتا دلی کے پنجامی باغ علاقے میں ایئر کوالیٹی انڈیکس 990 آنند بیہار علاقے میں ایئر کوالیٹی انڈیکس 999 آرکے پورا میں علاقے میں ایئر کوالیٹی انڈیکس 978 عجیب حال ہے پوری دلی کی ہوا کو زہریلی بنا کر سانس لینا تک دشوار بنا کر آپ برائی پر اچھائی کی وجہ کا ادسو منا رہے جو شہر اپنے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہو سکا اپنے بزرگوں کے لیے اچھا نہیں ہو سکا بیماروں کے لیے اچھا نہیں ہو سکا وہ کلیوگ میں تریتا کی کتاب پلٹ کر پنڈے کا پرطاب خرید لاتا ہے اس ساموہک برائی کی بدھائی ہو آپ کو آج تک پیوڑو آپ کو بتانے یہ بہت حیران کرنے والی خبر ہے کیونکہ جس طریقے سے ائر کالٹی انڈیکس خراب ہوا وہ بھی ایک چنتہ کا وش ہے بھلے ہی کم ہوا اوپسٹر سال کے مقابلے پھر بھی چوبیس گناہ زیادہ خرابتی ہے اگر ہوا کی بات کی جائے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں روینا راج کولی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فاؤنڈر مائی رائٹ ٹو برید آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ سی اے سی سے ویویک چٹوپادیاں ہیں سینے پروگرام مینجر آپ کا بھی سواگت ہے ڈاکٹر روی ملک سی ایم ڈی ڈی ڈیڈکس ہاؤسپٹل آپ کا سواگت ہے اور آجے گاؤتم جی اس وقت ہمارے ساتھ ہے آپ کا بھی سواگت ہے لیکن سب سے پہلا میرا سوال روینا راج کولی جی سے میں آپ سے جانا چاہوں گا سیدھے طور پر دیکھا جائے تو ابھی بھی لوگ سمجھنے کو تیار ہے نہیں لوگوں کو سمجھنے لوگ سمجھنے لگے میں یہی کہہ رہی ہوں آپ کے ریپورٹ کے بعد میری آواز آ رہی ہے میرے اپنے کانوں میں پلیز کچھ کیجے گا یہ آپ کا ریپورٹ بہت ہی ایکسلنٹ تھا یہ جو جنتہ تیس سال سے جس کے زندگی سے کھیلا جا رہا ہے راجنیتی کے نام پہ یہ شاید ابھی بند ہونا شروع ہو جائے سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم نے مل جل کر اپنی پوری زہر پھیلا دیا ہے پورے پورے ہوا میں ہم لوگ چین سے مر بھی نہیں سکیں گے تو یہ شروعات ہے اور میں بہت ہی بہت ہی شکریہ گزاروں کوٹ کا کہ انہوں نے ایک میسیج بھیجا ہے بے شک کسی نے مانا ہو یا نہ مانا ہو یہ سندیشہ تو آ ہی گیا ہے کہ پردیوشن کے بارے میں کچھ کرنا ہی پڑے گا اگر ہم لوگ نہیں کریں گے ہم سب مریں گے تو آپ پلیز راجنیتی کے میل میں اس کو مت لپیٹیے گا آپ دیکھیں گا کہ ہم بچے بزرگ سب لوگ اس سے افیکٹڈ ہے اور میں کہہ رہی ہوں یہ شروعات ہے مل جل کے اس کو آگے بڑھائیں پلیز آپ جو بتانے ہیں واقعی میں چنتہ کا فش ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس دیش کے اندر ہر سال قریب پچیس لاکھ لوگ صرف وائیو پردیوشن سے ان کی مرتی ہوتی ہے یہ آقڑہ ہے یہ ایک ایسا آقڑہ ہے جو اپنے آپ میں حیران کرنے والا آقڑہ ہے ہم واپس روٹیں ہمارے ساتھ ہمارے اور خاص میں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ایک اچھی پہل ہے لیکن کیا اس پہل کو ابھی آپ نے سنا روینا جی نے جو کہا اب اس سے تھوڑا الگ آگے بڑھتے ہیں اجے گوتم جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ایک اچھی پہلے اس کو دھرم سے جوڑنا شاید بیکار ہے اور شاید لوگوں کو اور سمجھنا چاہیے ابھی تو تھوڑا کم ہوا ہے اور زیادہ کم ہونا چاہیے اس پرتح پر یہ جو آٹھ لوگ ہیں یہ چرنجیوی ہیں یعنی کہ یہ ہمارے باقی سب ہے سر پٹھاکے کی بات ہو رہی ہے کئی باری کیا ہوتا ہے کہ جنمجاد بچے کو شوگر ہو جاتی ہے اس کے اندر پٹھاکوں کا کوئی رول نہیں ہوتا میں کہتا ہوں روک کا کارن ہوتا ہے مردیو کا نہیں ہوتا روینا کولی جی نے ابھی ایک بات کہی کہ اتنے لوگ مرتے ہیں جو انڈیکس لیول ہے پولوشن کا وہ ہو گیا میں کہتا ہوں یہ آپ کی چنتہ ماتر دیپاولی کو لے کر باقی کے 364 دن جو پی ایم 2.5 اور پی ایم 10 کا لیول ہے سمجھے اگر آپ نے یہ پوئنٹ رکھا ہے تو میں تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ کو سیسے پٹھا کے دوسرے 344 دن میں نہیں ہوتے میں ایک سکنڈ میں ایک سکنڈ میں آپ سے ایک چیز جانا چاہ رہا ہوں دیپاولی کا مطلب ہے دیپو کا تیوہار پٹھا کے کہاں سے آگئے کیونکہ جہاں تک میری ڈسکوری ہے جتنا میں نے پڑھا ہے گن پاوڈر تو چائنیز نے ڈسکور کیا تھا یہ گن پاوڈر کی بات نہیں ہے گنڈک انہوں نے ڈسکور نہیں کیا چائنہ نے سلفر انہوں نے ڈسکور نہیں کیا پٹھا کے دیوالی پہ کہاں سے آگئے تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ایودھیا کانڈ کو پڑھیں گے اس میں خالی ماتر رام جی کے قارن نہیں ہے لکشمی جی کا نرکاسور کا ود ہوا تھا وہ اس سے جڑا ہوئے ہے لکشمی جی اکتمن ہوئی تھی وہ اس سے جڑا ہوئے ہے رام جی جب آئے تھے تو ورنڈ آتا ہے سورگ سے اور اندر سے اندر نے جو ہے دیوتاوں اور باقی دیوتاوں نے پشپ کی ورشاہ کری تھی آسمان میں رنگ برنگی روشنیاں اس وقت میں تھی وہ رنگ برنگی روشنیاں وہ میرے خیال سے چائنہ کی لڑکی تو نہیں ہو سکتی وہ جرور کوئی نہ کوئی ایسا سمائے اور کال کیا انسار چیزیں بدلتی ہیں کی نہیں بدلتی ہیں آپ ہی کا دھرم کہتا ہے ایک منٹ سر تھوڑا سا میں آگے پڑھوں اپنے پوائنٹ رکھا ایک منٹ ڈاکٹر روی ملک 2.5 ملین ڈیتھ ایک سال کے اندر کیا یہ اپنے آپ میں ایک alarming situation نہیں ہے اور اگر ایک ایسا فیسٹیول ہے جس پہ سب زیادہ یہ چیز خطرناک ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی کو کنٹرول کرنا چاہیے دیفنیٹلی یہ بہت زیادہ alarming چیز ہے 2.5 پی ایم 2.5 ایک ایسا چھوٹا 2.5 ملین ڈیتھ کی بات ہے 2.5 ملین ڈیتھ کی بات ہے جو کہ ہمارے فیم فڑوں میں جاتا ہے ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ بھی افیکٹ کرتا ہے ہمارے لنگز کے تمام طرح کی بیماریاں ایک بیماری نہیں اس پولیوشن سے ہوتی ہے تمام طرح کی بیماریاں سٹارٹنگ پروم سمپل ایلنیس لائک اسثمہ ٹو کینسر ہر چیز ہر طرح کا سپیکٹرم ہر طرح کی بیماری جو ہے اس پولیوشن سے ہوتی ہے تو اس کی روک تھام کرنا بہت 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 عوشق ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی چیز ہو ہر دھرم کے اندر سب سے پرائم چیز ہے ہیلتھ لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور اگر 2.5 ملین جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں آنکڑا بلکل صحیح آنکڑا بتا رہے ہیں 2.5 ملین لوگوں کی اگر موت ہو رہی ہے پولیوشن سے تو پولیوشن چاہے کوئی بھی چیز کر رہی ہے ہر اس چیز کے اوپر روک لگانی ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر ناکڑا لوگوں کی صحت کا سوال ہے اس کے اوپر لوگوں کی موتیں بھی صرف آپ نے جو پوائنٹ رکھا ہے میں آپ سے یہاں ویویک جی میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا اور یہ بریک کے بعد میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دیوالی ایکسپٹڈ ہے یہ ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ اس طریقے سے پولیوشن نہیں ہونا چاہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھائی ہے دلی کے اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا فیکٹر دلی میں ہے ڈسٹ نمبر ٹو پہ ہے انڈسٹریز اور نمبر ٹھری پر آتا ہے وہیکلز جو کی سیون پرسنٹ ہے باقی دو فیکٹرز کے لیے دلی میں ہوتا کیا ہے کچھ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے میں آپ کے پاس آنوں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کس طریقے سے وائیو پردوشن سے نقصان ہوا ہے دلی کا پورے دیش کا خاص کر دیوالی کے اگلے دن چوبیس گونا اگر بات کی جائے تو پردوشن زیادہ تھا ہمارے ساتھ الگ الگ مہمان ہیں روینا جی نے پکش رکھا کہ لوگوں میں جاگ رکتہ آ رہی ہے ڈاکٹر روی ملک نے بتایا کہ اس بار تھوڑا سا بہتہ رہستی لیکن اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے عجی قوتم جی کا کہنا ہے کہ نہیں دھرم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے میرا یہاں پر سوال ہے ویوک چٹوپادیہ جی آپ سے خالی اگر دلی کا ایکزامپل شروعات میں دلی سے کرتا ہوں دلی میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے روڈ ڈسٹ دوسرا آتا ہے انڈسٹری تیسرا آتا ہے وہیکلہ پولیشن ان سارے فیکٹرز کے لیے کیا ہو رہا ہے اور آپ کے حساب سے ان سارے فیکٹرز کو لے کر سرکاریں کتنی سجگ ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی کمیٹی تو ان سارے فیکٹرز کو بھی دیکھ رہی ہے جی پولیشن کے سارے سروت ایمپورٹنٹ ہیں جب ہم ہیلپ ایمپیکٹس کی بات کہتے ہیں اور خاص کر کے یہ جو ہم ڈسٹ کہتے ہیں کہ ڈسٹ بہت زیادہ ہے دلی میں لیگستان کا ڈسٹ نہیں ہے اس ڈسٹ میں سارے جو ہم ویہیکلز چلاتے ہیں ان کا دھوہا اس میں جمع ہوتا ہے باقی جو ہم برن کرتے ہیں اس کا دھوہا جمع ہوتا ہے تو جو ایکشن لیا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے لیا جاتا ہے کہ جو آپ کی کمبشن سورسز ہے یعنی کچھ جلانے سے جو چیز پردوشن پیدا ہوتا ہے اس کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے قریبا ساٹھ پردوشن دلی میں جو پردوشن ہوتا ہے وہ کمبشن پارڈکلز کا کانٹیبوشن بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہیلتھ کو پرباویت کرتا ہے اور اس لیے جو پولوشن لوٹ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے ہیلتھ کے لحاظ سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم دیپاولی کی بات کہتے ہیں یا جب ہم دوسرے ویہیکلز سے پردوشن کی بات کہتے ہیں تو ہم سورس کے کافی قریب ہوتا ہیں پردوشن کے سورس کے اس میں دیکھیں گے کہ دیپاولی کے سامنے لوگ پھٹا کے پھوٹتے ہیں تو بچے شامل ہوتے ہیں وہ پردوشن ان کے بریدنگ زون میں پولوشن ہو رہا ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے سر میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں آپ نے جو پوائنٹ رکھا ہے اسی چیز کو میں آگے لے کے جاؤں گا اسی چیز کو آگے لے کے جاؤں گا چنداؤں کو کچل ہی ڈالا بچوں اور بیماروں کی فکر کنارے رہ گئی اور پرمپرا کے پاکھنڈی پیروکار عراج اکتہ کے پجاری بن گئے ابھی دیکھیں دیوالی کی رات دلی میں کیسے اٹھسف کے نام پر اڈندتہ کا نتے ہوا یہ مجھے لگتا ہے جو بین ہے سپریم کورٹ دورہ وہ صرف دلی کے اندر ہے دلی سے باہر کوئی بین نہیں ہے تو دلی کے باہر سے اس کو کریدا جا سکتا ہے اور باٹنے پر کسی طریقے کا بیاد نہیں ہے اور ہر بار ہم ہر سال جو اناتھاشرہ میں گریب بچوں کو ہم جو مٹھائی ہے یا پٹا کے بانٹے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا جو تریڈیشن ہیں جو دیوالی پر پٹا کے جرائے یا اس کو فولو کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ دورہ بھی جو آدیشہ اس میں کہیں بھی پٹا کے جرانے یا باٹنے پر بیاد نہیں ہے پی جے پی کے مارنیے پروکتہ جے مبارک ہوا آپ کا جی ہلکا ہو گیا ہو آپ نے جو چاہا وہی ہوا دلی کے لوگوں نے جم کر پٹا کے پھوڑے ٹی وی پر اپنا چہرہ چمکانے کے لیے آپ نے دلی کے آسمان میں آگ لگا دی لیکن ٹی وی پر چمکنے کی ایسی بھی کیا بھوک کہ آپ عدالت کی چنتاؤں کے عزت چھوڑ بیٹھے بچوں کے کھل کھلا ہٹوں سے نفرت کر بیٹھے ان کی ساسوں سے نفرت کر بیٹھے ایک بات تو ہے ڈلی والے ہیں ڈلیر پرلے درجے کے ڈلیر انہیں پردوشن سے ڈر نہیں لگتا کانون سے ڈر نہیں لگتا سپریم کورٹ سے ڈر نہیں لگتا باقی چھوڑیے اپنی بیماری اور موت سے ڈر نہیں لگتا نتیجہ لوگوں نے تھاڑ سے پٹاکیں چلائیں اور سینہ تان کر قبولہ بھی ہم چلائیں گے کل لو جو کرنا ہے سپریم کورٹ نے پٹاکوں کو بین کیا ہے لیکن ڈلیر کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں اب بھی آتشباجی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہاں پر جو تمام لوگ کھٹے ہوئے ہیں وہ دلاصل پٹاکوں کو جلا رہے ہیں سر پچھلے سال ہم نے زیادہ پٹاکیں خریدے تھے وہ بچ گئے تھے وہ اس سال ختم کر رہے ہیں اس بار تو مل نہیں رہے کہیں سے بھی تو اس ویہاں سے ہم بڑوں کے لیے نہیں ہیں لیکن بچوں کے لیے تو وہ خوشیاں ہیں بنانی چاہیے ہیں یہ بس یہی سال ہے سورجھلنے کے بعد ڈلی کے آسمان میں پٹاکوں نے سراخ کرنا شروع کر دیا تھا دکانے بھی سجی ہوئی تھی دکاندار پٹاکیں بیچ رہے تھے خریددار خرید رہے تھے اور ہوا میں بارود جلا رہے تھے نتیجہ رات کے آٹھ بچتے بچتے ڈلی پردوشن کے سمندر میں ڈوب چلی سوچئے کہ پردوشن کا سامان نیستط 100 مائکرون ہونا چاہیے تھا لیکن آنند بیہار میں رہا 898 مائکرون شہدرہ میں رہا 596 مائکرون پنجابی بھاگ میں درج گیا گیا 554 مائکرون آرکے پورا میں 586 مائکرون وزیر پور میں 603 مائکرون آشوک بیہار میں 552 مائکرون کیسی پابندی کیسی روک کیسی نیتکتا کیسا انشاثن اور کیسی مانوتا دیوالی پر ان سارے مانویہ گونوں میں ڈلی والوں نے آگ لگا ڈالی تھی کئی علاقوں میں تو رات 8 بجے تک بم پٹا کے پھوٹتے رہے اس وقت ہم دوارکہ میں موجود ہیں اور یہاں پر کل رات جم کر آتش باجی ہوئی ہے اگر آپ کچھرہ یہاں پر دیکھیں گے تو اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ماترہ میں یہاں پر پٹا کے جو ہیں انہیں فوڑا گیا ہے اور اگر ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں تو آپ اس سڑک کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر آتش باجی کی گئی ہے کس طریقے سے یہاں پر جو تمام پٹا کے ہیں ان کو فوڑا گیا ہے یہ رات میں دلی والوں کے کمائے گئے پرمپڑا کے پنڈے کا کورا ہے داغزوں کی چندیاں جلے ہوئے بارود کے ٹکڑے تیلیاں لوہے کے تار جھرے اور ستلی اشوک نگر بھارت نگر نمڑی کولونی شاستری نگر اندرلوک دیولی مدنگیر مونیرکا کٹواریا نیب سرائے مخلجی نگر تیمارپور یمناویہار چھترپور جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پر پٹاکے چھوڑے پردوشن سرکار سمجھ لے گی پٹاکوں پر دھرم کی راجنیت کرنے والے موڑ مطی پتا نہیں کونسی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ پٹاکہ دیوالی کی ہندو سنسکرطی کا حصہ ہے اور لاکھوں لوگوں نے اسے مان بھی لیا تلسی داس ہوتے تو تالن کے ایسے ادھکاریوں پر الگ سے ایک ٹیکہ لکھ دی فیلحال ڈلی والے دیوالی کی زہریلی ہوا کا آنند لیں پاپ سے مکتی میں کرپا پٹاکوں میں ہی اٹکی ہوئی تھی آج تک پیارو آج جی مجھے سمجھائیں یہ آپ کو لگتا نہیں خطرناک ہے کہ اس پہ انکش لگنا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میری سمجھ میں چھوٹی سی بات نہیں آتی کام مانا ہونے کے ناتے جب یہی پٹاکے ایشٹر پہ کرسمنس پہ نئے سال پہ چلتے ہیں تو یہ پردوشن نہیں کرتے ہیں یہ آکسیجن چھوٹتے ہیں سر پٹاکوں کب سے دھرم ہونے لگ گیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر میں اسی بہت پہ آ رہا ہوں جب یہی پٹاکے آئی پیل میچ کے سیلیبریشن پہ چلتے ہیں تو شاید کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں جب یہی پٹاکے شادی بیعاؤں میں چلتے ہیں یہاں راج نیتک پارٹی ہیں جب چناب جیتی ہیں تب چلتے ہیں تب یہ کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں یہ پٹاکے آئی پیل اور باقی کے جتنے سیلیبریشن پہ چھوٹے رات میں چلتے ہیں تب بھی کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں لیکن جب یہ پٹاکے دیپاولی پہ چلتے ہیں تو یہ اتنے پردوشیت ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے خیال سے سر کی اگر مجھے آپ یہ بتائیے اس سے دھرم سے کیوں جوڑ رہے ہیں اس سے دھرم سے کیوں جوڑ رہے ہیں یا ایک میرے رکھ جائی سر ماتر دیپاولی کو لیکن باقی کی سب جگہ لگا دیتے ہیں باقی کے پورے سال جب بین لگا ہوا میں روک رہا ہوں میں آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے ایک اگزامپل بتا دیجئے ایک تہار بتا دیجئے جس میں اتنے پٹاکھیں پوڑے جاتے ہوں اگر آپ دھرم کی بات کر رہے ہیں دو سو انیش دیشوں میں سر دو سو انیش دیشوں میں آتش باجی ہوتی ہے سیدھے چلتے ویویک چٹوپادیر جی ہمار ساتھ ہے ویویک جی میرا یہ سوال ہے میں سیدھے سیدھے جاننا چاہتا ہوں دیوالی کو لے کر ایک دھرم سے اس کو جوڑنا آپ کو لگتا نہیں ہے یہ کچھ زیادہ یہ اگزاجیریٹڈ تھا کہ پورے دلی انسیار میں پانچ ہزار ٹن پھٹاکے جمع ہیں کسی کو نئے مالوں کہ کتنے پھٹاکے پھوڑے گا کیونکہ یہ دیپاولی میں چندہ اس لیے ہے کہ اتنے سارے پھٹاکے اگر دوبارہ پھوڑے جائیں جو کہ ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں بیری پور سے سی بیر ایک دن میں چلا گیا اور یہ جو سارا پردوشن ہوتا ہے یہ ہوا میں رہتا ہے دیرے دیرے پھیلتا ہے دوسرے شہروں میں جاتا ہے پھوڈ چین میں چلا جائے گا پانی میں چلا جائے گا تو یہ جو ٹاکسک ایٹموسپیر کیریٹ ہو رہا ہے پولیشن کا اس کو تب تک ہم کم نہیں کر سکتے جب تک ہم پریاس اس کو ٹھیک ہے آپ نے ایک پوائنٹ اکی پوائنٹ نوٹیڈ روینا جی کوئی بھی جو گکتب بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے پوائنٹ نوٹیڈ پوائنٹ نوٹیڈ سا روینا جی میرا ایک سوال ہے کیونکہ بات ایکسپوزر کی کی جاری ہے یہاں پر کی ورلڈ میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے آپ کا کافی اس لحاظ سے انٹرناشنل ایکسپوزر آئے دنیا میں اس لحاظ سے کس حد تک جاگ رکتا ہے اویرنس ہے پولیوشن کی بات کی جائے ہر لیول کے ہر کانٹری میں جو یہ پرابلم ہوئی تھی انہوں نے سب نوٹ کیا ہے اور سارے جو سٹیزنز ہیں جیسے ہندوستان ہم ہندوستانی ہیں ہم ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کا solution یہ پولیوشن کا solution ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اپنے پرشاہتن سے پوچھیں کہ ہم کیا ہمارے لائف کا کوئی ویلیو نہیں ہے کیا کوئی پولیسیز کی ضرورت نہیں ہے پچھلے تیس سالوں سے جو بھی پارٹی آیا ہوا ہے دلی میں چلی تھی یہاں اس لئے اس لئے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ پولیوشن کم ہو ٹرانسپورٹ کا پروبلم سالف کرنے کے لئے نہیں تو سب کو پتا ہے لیکن ویلیو نہیں دی گئی لائف کو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑے بہت مر جائے ایسے ہوتی راجنیتی ایسے ملتے ہیں ووٹس ایسے ہوتی ترقی لائف میں آپ جو پوائنٹ رکھے ہیں تو پوری گنیا میں سیٹیزنز نے مانگ کی ہے اور پرشاسن نے اپائی نکالے ہیں ہاں آپ جو پوائنٹ رکھنے ہیں بڑا ویلید پوائنٹ اور سلیوشنز نکالو بھائی کچھ کرو یہ بڑا کمپلیکس پرولم ہے ایک پرککل یہاں پر سوال میں رکھ رہا ہوں آپ کے پاس برن انجریز اور ایسی کتنے کیسز آتے تھے اور اس سال کتنا فرقا ہے ڈاکٹر روی مالک دیکھئے اس سال اگر آپ ائر کولیٹی انڈیکس کی بھی بات کریں جو کی جس کو ناپا گیا ہے وہ پچھلے سال سے بیٹر ہیں برن انجریز وغیرہ بھی بیٹر ہیں اور گراوسلی بھی اگر دیکھا جائے تو دیفنیٹلی جو پٹا کے فوٹنے کی در ہے وہ کم رہی ہے سب سے بڑا سوال ہے میں ایپولیٹیکل ہوتے ہو اور دھر مرپیش ہوتے ہو یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ جہاں پر بھی کھلوار ہو رہا ہے اس چیز کے خلاف مہیم چلانی چاہیے اگر آپ بات کریں چھوٹے بچوں کو اگر آپ دیکھیں اتنے زیادہ اسطما کے اٹیکس پریسپیٹیٹ ہوتے ہیں اور کبل ایک ہی دن کی کیوں بات کریں تین سو پیسٹھ دن کی بات کریں جو بھی چیز جس بھی طرح سے پولیوشن کرتی ہے اس کو روکنا بڑا ضروری ہے اور دیفنیٹلی یہ ایک اچھی پہل ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز جو پولیوشن کرتی ہے اس پر روک لگنی چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ لیکن چنتہ کا وشہ یہ ہے کہ پٹاکے اور اس سے بھی بڑی بات سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اگر دھرم سے جوڑے جانے لگ گیا تب تو دیش کو سوچنا پڑے گا ہم کہاں جا رہے ہیں بقت ایک بیک موسیقی